اسلام علیکم نائند کلاس this is your اسلام نیاد لیکچر نمبر 3 today we will revise over topic حدیث نمبر 3 and 4 and آیت of surat انفال نمبر 1 to 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بانہ آنے والا ہے زیائے اسلام نیاد بک کے page نمبر 9 پر sorry زیائے اسلام نیاد کے اندر جو آپ کی حدیث ہے یہ وہاں سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں حائلکم تم سب میں سے اچھا منتا اللہ من القرآن جس نے سیکھا قرآن واللہ مہور سکھایا اسے تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس نے قرآن سکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا تشریح حدیث کا موضوع فضیلت قرآن ہے قرآن علم کی فضیلت بادشاہ کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تمام بادشاہوں کا بھی حالک و مالک ہے لہذا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی وجہ سے تمام کلاموں پر فضیلت حاصل آئے کے اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے اس کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہے تو اس طرح قرآن پاک کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے انسانی رہنما قرآن جی کا موضوع انسان ہے اور اس میں تمام انسانیت کے لئے رہنمای روح دایت کا سمان موجود ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہندر لیل ناسی ترجمہ قرآن تو تمام انسانوں کے لئے رہنما ہے رہنما مطلب راستہ دکھانے والا رہنمای کرنے والا تو قرآن پاک کیا ہے ہمارے لئے ایک رہنما ہے جامع تعلیمات کا حامل قرآن کی تعلیمات ایسی جامع ہیں کہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں مثلا دنیاوی اوہر بھی معاشی معاشرتی سیاسی سائنسی احلاقی اور عبادت وغیرہ کے بارے میں ہماری رہنمای کرتا ہے کہ قرآن مجید میں دنیا کے موجود تمام مسائل کا حل موجود ہے قرآن کا علم تمام علوم کے حاملی میں اسے سب سے زیادہ فضیلت قرآن کے علم و حافظ اور مولیم کی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا فضیلت ایک قرآن کے حافظ کی ہے اس کے مولیم کی ہے کیونکہ وہ دوسروں کی دوسروں میں رہنمای کا سمان مہیا کرتا ہے بامل حافظ قرآن کی قیامت کے دن شفاعت قبول کی جائے گی اور اس کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی کم پڑ جائے گی اس حدیث قاملی زندگی سے تعلق حضور صاحب صلی اللہ علم کے اس فرمان کے پیش نظر قرآن جی کے سیکھنے اور سکھانے والے اوروں سے ممتاز ہیں مدلہ وہ پڑھ کر ہیں کیونکہ قرآن جی وہ مقدس کتاب ہے جس میں کائنات کی تمام بھلائیاں اور ہدایت کا سمان ہے جبکہ مسلمان تمام مشکلات کی حصل وجہ قرآن سے دوری ہے کہ ہمارے مشکلات جو ہیں ان کی ڈیزن کیا ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں اور دنیا اور آراد میں اگر جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں قرآن مجید کو فالو کرنا ہوگا حدیث نمبر چار من صلی اللہ جس نے درود پڑھا مجھ پر مراتا ایک دفعہ فتح اللہ کھول دیا اللہ نے اللہ اس کے لئے بابا نے ایک دروازہ من الافیہ آپسیت کا ترجمہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا تشریح اس حدیث کا موضوع درود شریف کی فضیلت ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر آفیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود پڑھنا نبی کیم صلی اللہ کی ذات پر درود و سلام بھیجنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا حالی کو مالک ہے اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں دیکھیں فرشتے اور اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ کام جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کر دیں یقیناً وہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہوگا یقیناً فضیلت والا عمل ہی ہوگا نا تو ہمیں درود پاک بھیجتے رہنا چاہیے صلات و سلام کا مسلمانوں کو حکم قرآن جن میں مسلمان کو حکم دیا گیا یا ایوہ اللہ زینہ آمن سلو علیہ مسلی متسلیمہ ترجمہ ہے ایمان والا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلات بھیجا کرو اور سلام تو بھیجنا تمہارے لئے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ صلات و سلام بھیجنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنین و انسان کو دنیا اور آردت کا سیدھا راستہ دکھایا اور اپنا عملی نمونہ پیش کیا مطلب جو علوم انہوں نے بتائے جو جن چیزوں کے بارے میں علم دیا ان پر خود عمل کر کے بھی دکھایا ان احسانات کا عملی تقاضی یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار کا بہترین طریقہ دروش شریف پڑھنا ہے کہ اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں کہ انہوں نے دنیا اور آردت میں کامیابی کا طریقہ اور سلیکہ بتایا ہے اور اس کے لئے ان پر دروش شریف کا سواب دروش شریف پڑھنے کا سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوت بیان فرما دیا کہ آج جی کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک دفعہ دروش شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے رحمت اور آفیت کا ایک دروازہ کھول دے گا جہاں سے ہمارے لئے رحمت آئے گی اس حدیث کاملی زندگی سے تعلق اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اپنا وطیرہ بنانے عادت بنا لیں تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ آفیت میں آفیت اطاف فرمائیں گے اور جو شخص صدا کی پناہ میں آ گیا اس کی تمام مشکلات ازہود حل ہو جائیں گی کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپر دروت بھیجنے کا عادت ڈال لیں تو ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی حیر و آفیت میں رہیں گے اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا دروت شریف پڑھنا وہ نیکی ہے جس کی قبولیت اور ثواب یقینی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ گناہ کار رہے ہیں تو اس کا نہیں قبول ہوگا تو اس کا قبول ہوگا یہ کوئی بھی ہے اگر وہ دروت شریف پڑھتا ہے اہل احمد تو اس کا ثواب ضرور ملے گا جبکہ کسی اور نیکیت کا فقط امید کی جا سکتی ہے چنانچہ ہمیں قصد سے دروت شریف پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ قبول کرتے ہیں یا نہیں لیکن دروت شریف کا کنفرم ہے اس کا عجر و ثواب ضرور ملے گا آج جنجی سورہ انفال کی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پانچ کی طرف یس آلونہ کا وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انیل انفالی متعلق نیمتوں کے کول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجے اپس کے معاملات باتیو اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی انکن تم اگر ہو تو مومنین ایمان والے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ تم سے مالِ گنیمت کے بارے میں دریاب کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہہ دو مالِ گنیمت حدار اس کے رسول کا مال ہے تو حدار سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو حدار اس کے رسول کے حکم پر چلو انما بیچ اگر مومنون جب زاکیرہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ واللہ کا واجلت کام پڑھتے ہیں قلوبہم ان کے دل وائز اور جب تولیت پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ آیتے زادتہم بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمانن ایمان کو وعلہ اور اوپر ربیہم اپنے رب کے یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں مومن تو وہ ہے کہ جب ادا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ زینہ وہ لوگ جو یکیمونہ قائم کرتے ہیں سلاتہ نماز و ممہ اور اس میں سے جو رزق ناہم بزق دیا ہم نے انہیں یونفکون حرچ کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے حرچ کرتے ہیں اولائی کا یہی لوگ ہیں ہم اولائی کا ہم یہی لوگ ہیں المومنونہ مومن حقان سچے یہی سچے مومن ہیں لا ہم ان کے لئے دارا جاتون درجے ہیں ان دار ربیہم ان کے رب کے پاس وہ مغفراتون اور بخشش ہے ورزقون اور روزی ہے کریمون عزت والی یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لئے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے کوئی مومن ہے اوپر ہم نے پڑھا ہے جن کو آیتیں پڑھ کر اللہ کے سنائے جاتے ہیں اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں اہلِ ایمان کما جیسے احراجہ کا نکالا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے من سے بیتی کا آپ کے گھر بلحقی ساتھ حق کے وائن اور بے شک فریقن اے گروہ من المومنین مومنوں کا لکاری ہون ناپسند کرنے والے تھے اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگان نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت نہ ہوش تھی ٹھیک ہے یہ ہوگے آپ کی آیت نمبر پانچ تک ترجمہ ڈائیڈی ڈو ہونگا کو گیون ٹاپک حدیث 3-4 ڈیو ریجسٹر ڈ لرن دیکھیں آپ نے حدیث نمبر 3-4 کا ہونگا کرنا ہے آیات کا نہیں کرنا لیکن لرن آپ نے کمپلیٹ کام کرنا ہے حدیث نمبر 3-4 بھی اور آیت نمبر ایک تا پانچ بھی ٹھیک ہے اوکے سٹوڈنٹس بیسٹ اوف لگ ٹیک کیر اللہ حافظ